ویورز بھرتی ہوئی مہنگائی میں روز مرہ کے کھانے بنانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے نہ ہم سالن میں پیاز ایڈ کر سکتے ہیں نہ ہی ٹیماتر ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ اتنے مہنگی ہو چکے ہیں کہ ان کی قیمتیں جو ہیں آسمان کچھ ہو رہی ہیں چلے بھرتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہیں کہ چکن کا شورمہ بینہ پیاز اور ٹیماتر کے کیسے ہم فلیور فل بنا سکتے ہیں چلے بنانا شروع کرتے ہیں جب بھی شوربے والی کوئی سالن بناتے ہیں آپ تو اس میں اوئل زیادہ ایڈ کرتے ہیں اس میں کھڑے مسائلے ایڈ کریں گے چار سے پانچ ادر سابوک کالی مرچے ایک ادر موٹی علاچی چار ادر لانگ ایک دال چینی کا ٹکڑا آپ نے ایڈ کرتا ہے تھوڑا سا کڑکڑانا ہے آپ نے جیسے ہی کڑکڑا لیں گے پھر اس میں ہم ادرک اور لسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے ادرک کو میں نے لیا دو انچ ادرک کا ٹکڑا تھا اور آر سے دس ادرک لسن کی کلیوں کو میں نے ہاف کپ پانی ڈال کے گرائنڈر میں اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا آپ نے چونکہ شوربے کو ہم نے تھک بنانا ہے چونکہ ہم اس میں پیاز اور ٹوماتر تو ایڈ نہیں کر رہے اس لیے آپ نے اس کی پیوری بنا لانی یعنی پیسٹ آپ نے تیار کر رہینا ہے گرائنڈر میں آپ نے کوارٹر کا پانی ایڈ کر کے اچھے سے فائن گرائنڈ کرنا ہے تھوڑی سی ہم بنائی کریں گے جیسے تھوڑا سا اچھے سے خوشبو آنا شروع جنجر گالک پیسٹ میں تو ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن میں نے ہاف کے جی لی ہے چکن کی ہم بنائی کریں گے تاکہ چکن کی جو سمیل بغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے دیکھیں اچھے سے میں نے بنائی کر لیا میڈیوم فلیم پر آپ نے لگاتار چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے اس میں ہم دہیں ایڈ کریں گے دہیں آپ نے کھٹا والا نہیں لینا ہے میٹھا دہیں لینا ہے اس چیٹ دہیں ڈالتے وقت آپ نے چولا بلکل بند کر دینا ہے اگر چولا نہیں بند کریں گے تو دہیں کی پھوٹکیں بننا شروع ہو جائیں گے اب اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے 1 تی سپون بھن کے سرخ مچ بھی سیوی ایڈ کرنی ہے 1 تی سپون اپنے دھنیا پاوڈر ایڈ کرنا ہے 1 تی سپون اپنے زیرہ پاوڈر ہی ایڈ کرنا ہے 1 & 1 half تی سپون اپنے نمک ایڈ کرنا ہے اور آخر میں ہم ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے 1 half تی سپون پانی آپ نے بلکل نہیں ایڈ کرنا اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میڈیوم فلیم پر ہم پکائیں گے تاکہ دہیں کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں زبادہ سی ہماری گریوی بھی تیار ہو رہی ہے چونکہ ہم نے اس میں دھنیا پاوڈر بھی ایڈ کی ہے زیرہ ہم نے سابت اس میں ایڈ نہیں کیا ہے ہم نے پیسا ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ایک لار سائز کا آلو تھا آلو کو درمیانے پیسے میں میں نے کٹ کر لیا تھا آلو بھی ایڈ کر کے آپ نے بھنائی کرنی اچھے سے یقین کریں بہت ہی فلیور فول یہ چکن کا شور باب بنتا ہے آلو چکن کا شور باب بینہ ٹماٹر بینہ پیاس کے آپ گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بھنائی آپ نے بہت ہی اچھی کرنی تھوڑا سڑا پانی کا آپ نے چھینٹا لگاتے جانا ہے تاکہ چکن کی سمیل وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تری بھی اچھے سے آجوں کے اچھے سے ہم نے بھنائی بھی کر لی ہے اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے دو سے ڈھائی گلاس آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ چکن اور آلو ہمارے اچھے سے گل جائے اور کور کر کے آپ نے میڈیم فلیم پر آلو چکن کا شوربہ پکانا ہے کور کر کے میں نے تقریبا آدھا گھنٹہ آلو چکن کا شوربہ پکا لیا ہے دیکھیں شوربہ بھی ہمارا تھک ہو چکا ہوا ہے آلو بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور دیکھیں رنگت بہت زبردست آئی ہے تری بھی اچھے سے آ چکی ہوئی ہے اب آخر میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے دو در سمال سائز کی ہری مرچے تھیں وہ بھی ایڈ کر دیئے ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے کوارٹر ٹی سپون آپ نے گرم سالہ پیسا ہوا آخر میں ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد مزید ہم ایک سے دو منٹ کبر کر کے پکائیں گے تاکہ اچھا سا روما آجے ہرے دھنیا کا اور گرم سالے کا ابھی میں آپ کو ڈش آر کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور فلیور فول آلو چکن کا شوربہ تیار ہے اس مہنگائی کے دور میں یقین کر رہے ہیں روز مرا کے کھانے بنانا بہت ہی مشکل ہو جکا ہوا ہے کھانے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کیا کہ کس طرح ہم اپنی کچھن کو منیج کریں کس طرح سے امید ہے آپ کو آلو چکن کا شوربہ بہت ہی پسند آیا ہوگا بہت آسان سی ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسپی کو آلو چکن کے شوربے کو آپ سرف کریں تندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ تھنکیو فور واشنگ اللہ حافظ